ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی اخلاقیات، آپ جیسی محبت، آپ جیسی شفقت، آپ جیسی سیرت، آپ جیسا حسنِ اخلاق کسی انسان میں نہیں ہو سکتا لہٰذا سارے قریش ہی ایسے نہیں تھے بلکہ زیادہ تر روساء اور عمراء تھے جن کی چودراہت کو بے شمار خدشات اور تھرٹ سامنے تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جو تبلیغ فرماتے رہے تو بہت سے لوگ مسلمان بھی ساتھ ساتھ ہوتے رہے جو جو کفار یہ دیکھتے رہے کہ قریش بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے ہیں اور دوسرے غرباء یا غلام یا کمزور یا ایون تکڑے لوگ پارفل پیپل دے ہیو آلسو سٹارٹڈ اکسپٹنگ اسلام گفار بکیم مو اور مو ورڈ اور ریونج فلڈ اور افینسیو یہ وہ سارے چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حسن اخلاق نے جیت لی تھی اور اتنا ہی کفار کا جوں جوں لوگ مسلمان ہوگتے تھے کفار کے خدشات بھی اتنے ہی بڑھتے جاتے تھے حتیٰ کہ یہ ہوا کہ جب ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھی یہ کوہِ صفا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے اس واقعہ بعد کفار نے ایک وفد بنایا اب چونکہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر واحد وارث حضرتِ عبو ابو طالب تھے تو کفار نے ایک وفد بنایا اور یہ وفد ابو طالب کے پاس گیا اور جا کے ان کو بتایا کہ دیکھئے آپ کا بتیجہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے ان کی بے حرمتی کرتا ہے ہمارے اباؤ اجداد بھی انہی بتوں کو پوچھتے رہے ہیں سو ان کی بے عزتی بھی کرتا ہے ان کی بے بے حرمتی بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو روایات تھیں ان ساری روایات کے خلاف کھل کے گفتگو کرتا ہے اور تبلیغ کرتا ہے حضرت ابو طالب کیونکہ خود ایک قبیلے کے سردار تھے اور اس قبیلے کے اہدے بھی کعبہ شریف کے حوالے سے انتہائی اہم رہے ہیں سو وہ بہت سمیدار تھے انہوں نے اس وفد سے کسی قسم کا کوئی جھگڑا مول لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ مسلحتا ان کے ساتھ انتہائی نرمی سے انتہائی اخلاق سے انتہائی آلہ ذروی سے پیش آئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وفد واپس چلا گیا اور کوئی جھگڑا کسی قسم کا نہیں ہوا لیکن دوسری جانب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی اپنی رسالت جاری رکھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا جاری رکھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب یہ سلسلہ قریش دیکھتے رہے تو ان کو یہ شرید صدمہ ہوا کہ ان کا وفد بھی بن کے حضرت ابو طالب کے پاس گیا تھا لیکن اس کا بھی کوئی اثر وہاں نہیں ہو سکا تو پھر انہوں نے کچھ اور تدابیر بھی سوچنا شروع کر دیں جو ذات رسول ﷺ کو اس بات سے نعوذ باللہ من ذالق منع کر سکیں کہ وہ اپنی تبلیغ پریچنگ اور اکنی تلیغ رہا اور اکنی تلیغ مجرد که بنین تلیغ رہے